عزوز و مکرم حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا والسید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد كتبنا في الزبور ان الارض بعد الذکر ان الارض يرثها عبادي الصالحون امنت باللہ صدق الله العظيم عقیدت و محبتوں کے ساتھ اپنے آقا و مولا سید عالم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیع درود پیش فرمالے میں جس طرح سے آپ تمام کو درود مبارکہ پڑھاؤں آپ تمامی حضرات عقیدت و محبتوں کے ساتھ درود پاک کے کلمات کو دہرائیں ساتھ ساتھ سنت اعتقاف کی نیت بھی میں پڑھا ہوں گا آپ تمامی حضرات پڑھ رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نویت سنت سنت اعتقاف میرے پیارے آقا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج یوں تو مسجد حضر مسجد عشرہ موشرہ میں سنی دعوت اسلامی کا ماہانہ مقررہ ماہانہ اجتماع ہے حسن اتفاق کہ آج اسلامی تاریخ ماہ رجب المرجب کی رجب کے مہینے کی چھے تاریخ ہے ہم اہل ہند ہندوستانی خصوصیت کے ساتھ اپنے مقدر پر اور اپنے قسمت پر ناز کرتے ہیں کہ ہم ہندوستان ہندوالی سلطان بڑھولیہ نائبِ رسول واریسِ رسول حضرتِ خاجہِ اجمیر سیدنا معیم الدین جشتی غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اس مقدس سرزمین کے ہم واسی ہیں یہاں کے رہنے والے ہیں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش اور ایشیا کا عجمی علاقہ یہ پورے کا پورا دراصل حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے احسانات ان کی دعوت و تبلیغ اور ان کے مبارک قدموں کی برکت سے اسلام کے شرف سے مشرف ہوا ہے اور آج رجب کی چھے تعریق حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وسال پاک کی آپ کی انتقال کی اور آپ کی ارس شریف کی تعریق ہے جہاں پر اہل اقیدت اہل محبت جو اولیاء اکرام سے اپنے قلبی محبتوں کا تعالق استوار کیے ہوئے اور اللہ کے ولیوں سے اپنے محبت کے رشتے کو جوڑے ہوئے اور اس تعالق کو مضبوط رکھنے والے جو ہیں جہاں پر ربیع اول شریف کا مہینے میں باروی شریف کی نسبت سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ سلم کی یومی میلاد کو یاد رکھتے ہیں احتمام کرتے ہیں تو وہی پر گیاروی کے مہینے میں حضور رسول عظم سلطان رولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی غصفاق رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ کو یاد رکھتے ہیں ربیع ثانی کے مہینے میں گیارہ تاریخ کی مناسبت سے اسی طرح جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو رجب کی چھے تاریخ یہ اہل عقیدت اہل محبت ان اولیاء اکرام سے محبت کرنے والے ان مسلمانوں کو یاد رہتی ہے چھٹی شریف کی نزبت سے اس تاریخ کو یاد رکھا جاتا ہے اور یقینا اپنے محسین کے احسانات کو یاد رکھنا یہ اسلامی اقدار کا بھی تقاضہ ہے اور انسانی اقدار کا بھی تقاضہ ہے کہ اپنے محسین کے احسان کو یاد رکھا جائے حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی گویا ہندوستان کی سرزمین پر جو کچھ اسلام کی باد و بہار نظر آتی ہے اور اس کے باد و بہار نظر آتے ہیں یہ سب حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی کی مرہون منت ہے آپ کی غویشوں اور روششوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے کفر و شرق کی ظلمت قدے میں جہاں پر ہند کی سرزمین پر کفر و شرق کی تاریخ مکمل پھیلی بھی تھی اس سرزمین پر اللہ تعالی نے جب ارادہ فرمایا کہ یہاں پر اسلام کا اجالہ پھیلے اسلام کا نور یہاں پر اس ظلمت قدے میں چمکے تو مولا تبارک تعالی نے حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی کا انتخاب فرمایا اور حضور غریب نواز کے ذریعے صرف تبارک تعالی نے ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کے دیئے کو اور اسلام کی شما کو اللہ تعالی نے روشن فرمایا ہے یقیناً حضور غریب نواز کی کرامتیں اور آپ کے فیوز و ورکات اور آپ کے احسانات کو یاد کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ وہی منتہہ اور وہی مرجع ہے آخر کوئی بھی اہل ایمان اور کوئی بھی مومن مسلمان ولی کی ذات تو کیا انبیاء علی السلام کے فیوز و ورکات اور نبیوں کے فضائل کو بھی بیان کرتے اور ان کی بافیز ذات کے تذکری بھی کرتے تو اس یقین کے ساتھ اور اس ایمان کے ساتھ کہ ان کے اندر جو فیض رسانی اور بافیز جو ان کی ذات ہیں وہ سارا کا سارا فیض اللہ تمہارک و تعالی کی ذات کا دیا ہوا فیض ہوتا ہے یہ ایمان والے کا بنیادی طور پر اعان اور یقین اور ایمان ہوتا ہے تو حضور نواز رحمت اللہ تعالی کے احسانات اور آپ کے فیض و برکات کے تذکرے ہوں تو کسی کی طبیعت میں اگر بیچہی اور کرب کی قیفیت پیدا ہوتی ہے تو یہ فضائل بیان ہو رہی یہ ان کے برکتوں کے تذکرے ہو رہی تو اس میں کوئی گھبرانے کی اور کسی کو پریشان ہونے کی حاجہ تو ضرورت نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کسی بندے کو چُل لیتا ہے اور اس کے ذریعے صرف تعالیٰ نے ہدایت کا کام لیتا ہے ہمارے آقا سید عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی علی کی ذات کو اللہ تعالی نے تمام نبیوں میں تمام رسول میں سب سے آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیج آئے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ایمان اور اسلام کا بنیادی عقیدہ آئے مَا کَانَ مُحَمَّد الْأَبَاء حَدٍ مَرْحِجَالِكُمْ وَلَاكِر رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيينَ آخری نبی بنا کر اللہ تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علی 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 کو بھیج دیا کم و بیش ایک لاکھ اسی ہزار یا کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور مرسلین نبی اور رسول دنیا میں بھیجے گئے حضرت سیدنا آدم علی السلام پہلے نبی اور پہلے پیغمبر خود پہلے انسان اور پہلے انہی سے آدمی ہوئے وہ آدم ہیں تو پہلے انسان پہلے بشر بھی اور پہلے نبی بھی ان سے جو سلسلہ شکر اللہ کا تو نروت اسی ہزار کم ویش انبیاء اور مرسلین آتے رہے یہاں تک کہ نبی اور رسول کے آنے کا سلسلہ ختم ہوا حضور ختم مرتبت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلام کی ذات پر نبی اور رسول جو دنیا میں بھیجے جاتے نبی اور رسول کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے ان کے بھیجے جانے کا مقصد ہدایت ہے جب بھی انسانیت بے راہ روی کا شکار ہوتی کفر و شرک اور ظلالت و گمرہی کے بادل ان پر چھا جاتے جب یہ تاریکیاں چھا جاتی تو اللہ تبارک تعالیٰ توحید کیا اجالہ ہدایت کی شمع اور ہدایت کا نور دے کر نبی و رسول کو بھیجتا اور نبی و رسول ہدایت کے نور کو لے کر اور پیہ کرے نور و ہدایت بن کر قوم کے درمیان لے جاتے اور قوم کی اصلاح کرتے اور قوم کو کفر و شرک کی اور ظلالت و گمرہی کی تاریکیوں سے نور ہدایت کی طرف نکال لے آتے نور ہدایت سے منور کر دیتے اجالہ کر دیتے یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک ایک وقت میں کئی نبیل ہوئے زمین پر ایک ہی وقت میں موجود رہے ہم پڑھتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اس دور میں نظر آتے ہیں حضرت نور علیہ السلام بھی اس دور میں نظر آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے تو حضرت حارون علیہ السلام بھی اس دور میں نظر آتے ہیں اسی دور میں حضرت شعیب علیہ السلام بھی نظر آتے ہیں ایک ایک دور میں کئی نبی مختلف روز زمین کے مختلف حصوں پر موجود رہے کیونکہ نبیوں کو اور رسولوں پر اللہ تبارک و تعالی ان کے دائرے نبوت و رسالت ان کے لئے متعین اور مقرر کر کر اللہ تعالی بھیجتا ایک کسی علاقے کے طور پر چنانچہ مدین کا ذکر آتا ہے عاد و ثموت کا ذکر آتا ہے کلام پاک میں ہم پڑھتے ہیں تو یہ مخصوص علاقے اور مخصوص مقامات کے لئے مخصوص شہروں کے لئے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے سابق میں چنانچہ اب اس علاقے میں وہ نبی ہے تو اسی وقت میں دوسرے علاقے میں ان کی نبوت کا دائرہ اس علاقے کے احترق ہے تو دوسرے علاقے میں اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے نبی کو اللہ تعالی بھیجا ہوا ہے وہ نبی اپنے علاقے میں کام کر رہے ہیں یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روح زمین پر تشریف لائے تو ارشاد فرمایا کہ ساری انسانیت کو خطاب فرما کر کہ انسانوں میں تم تمام کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رسالت کا دائرہ مکان کے اعتبار سے بھی ساری دنیا کا احاطہ کیا ہوا ہے اور زمان کے اعتبار سے بھی اور پینئٹ اور زمانے کے اعتبار سے بھی حضور کے رسالت کا دائرہ تا قیام قیامت قائم تا قیام قیامت قائم لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول بن کر تشریف لائے حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد حضور کے ویسال فرما جانے کے بعد حضور کے انتقال فرما جانے کے بعد یقینی طور پر روح زمین پر گو رہی پھئی جی کفر و شرک کا جہاں اندھیرہ چھایا ہوا تھا وہ کفر و شرک کا اندھیرہ چھانے کی جگہ چھاتا رہا بہت سارے علاقوں میں چھایا ہوا ہی تھا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا نور توحید کی شما کا اجالہ ابھی اس مقام پر مہچا نہیں تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سید الاولین و سید الاخرین پر بنایا تمام پہلے والوں کے اور تمام بعد والوں کے سردار سید الانبیاء والمرسلین بنایا تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار بنایا تو اپنے حبیب اکرم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذمہ داری سپرد فرما دی ان کے حوالے کر دیا فَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ تم میں سے لازم و ضروری ہے کہ ایک طبقہ ایک امت ایک طبقہ ایسا ہمیشہ موجود رہے جو لوگوں کی ہدایت کا کام کرتا رہے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا رہے اور لوگوں کو برائیوں سے بنا کرتا اور روکتا رہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مصطفاق میں مولا تعالیٰ نے عارفین کو پیدا فرمایا اولیاء کو پیدا فرمایا علماء کو پیدا فرمایا اولیاء اکرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طبقات رکھے ہیں علماء میں جس طرح سے مفسرین ہوتے ہیں محدثین ہوتے ہیں فقہہ ہوتے ہیں یہ علماء اکرام میں جب یہ مختلف اہل عیم طبقات ہوتے ہیں تو اسی طرح صاحبِ ولایت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مختلف طبقات رکھے ہیں کوئی قطبیت کے مقام پر فائز ہوتا ہے قطب کا درجہ کسی کو حاصل ہوتا ہے کوئی مقامِ عبدال پر فائز ہوتا ہے کوئی مقامِ غوثیت پر غوث کے مقام پر فائز یہ مقامِ منصب ہے ایک منصب ہے جس کا نام ہے مقامِ غوث غوث جو کہا جاتا ہے یہ مقامِ غوثب ہے مقامِ ولایت کے مختلف طبقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی اور ہدایت کی تربیہ و اشعاد کے لئے اور ہدایت کے نور کو پہنچانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو منتقب فرمایا امتِ مصطفیٰ میں سے اب یہ کام کریں گے چنانچہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازابطہ طور پر صحبہ اکرام کو معمور فرما کر ان علاقوں میں جہاں پر دین اسلام اور ہدایت کا نور پہنچانا تھا حضور نے خود صحبہ اکرام کو روانہ فرمایا لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لئے اسلام سکھانے کے لئے ہدایت کا پیغام پہنچانے کے لئے پھر سلسلہ چل پڑا صحبہ اکرام کے بعد بعد تابعین تابعین میں سے مخصوص وہ طبقات رہے جو دین اسلام کو عام کرنے کے لئے اپنے آپ انہوں نے وقف کر دیا یہ سلسلہ چلتا رہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتقاب ہوتا تھا چنانچہ ہدایت کی بات کو جب لوگوں تک پہنچایا جاتا لوگ قبول کرنے کے لئے پسو پیش کرتے ہیں کیونکہ ہدایت کی بات پہنچانے والا انہیں نظر آتا ان کے جیسا انسان نظر آتا بھئی یہ واقعیتاً کچھ باتیں تو ہمارے پاس بھی ہیں جس کو ہم ہدایت سمجھتے ہیں کچھ باتیں آپ پہنچا رہے ہیں اور اس کے ہدایت ہونے کا اور سیدھا راستہ ہونے کا دعویٰ آپ کر رہے ہیں یہ معاملہ تو اس پر دلیل کی ضرورت بڑھتی اس کا پروف کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو جو دلائل دیئے دلیل کے طور پر پروف کے طور پر وہ کیا تھے معجزات تھے معجزات اس کے معنی آجز کر دینے والی چیز یعنی انسانی عقل کو آجز کر دیتے انسان دنگ رہ جاتا ہے یہ کیا ہے معجزات معجزے کے معنی میننگ خود یہی ہے اس کے انسانی عقل قبول کرنے کے لئے وہ اس کو بہت دشواری ہوتی ہے اور انسانی عقل کو آجز کر دینے والی جو چیز ہوتی ہے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے چنانچہ انبیاء عمر سلیم معجزات بتا ہر دور میں ہر وقت میں مختلف دور میں مختلف علاقوں میں جہاں پر جو نبی مبعوث کیے جاتے بھیجے جاتے وہاں پر جو بھی چیز عام ہوتی مختلف مطلب کوئی بھی فن کسی بھی طرح کا علم علم و ہنر اور کوئی بھی فن کسی علاقے میں عام ہوتا وہی وہ لوگ اسی وہی سکان سمجھتے اب مثال کے طور پر اب جیسا حضرت دعوت علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بھیجا وہ فون جس قوم میں آپ کو بھیجا گیا تو وہ حداد یعنی لوہار لوگ تھے وہ لوگ اسی فن اور اسی حرفت کے جاننے والے اسی ہے فن اور حرفت کے مالک لوگ تھے لوہا گرم کرنا اور مختلف شکلیں لوہے کی دے کر برطن بنانا اور مختلف ہتیار بنانا یہ ان کا کام تھا اب وہاں پر حضرت دعوت علیہ السلام جا کر کوئی اس کوئی اور فن میں مہارت کی کوئی چیز اگر بتاتے تو ان کے بات پلے نہیں پڑتی مثال کہ کوئی کیروین کا کام کیا جاتا ہے دروازوں کی ڈیزائن بغیرہ اس میں کوئی کمال کر کے بتاتے تو وہ تو لوہاری کی زبان سمجھیں گے وہ تو وہ کوئی کارپنٹری کی زبان تو نہیں سمجھیں گے وہ لوگ تو یہ حضرت دعوت علیہ السلام تو اللہ تبارو کوئی ایک مثال کے طور پر بتا رہا ہوں میں اسی طرح ہر زمانے بھی یہی رہا حضرت دعوت علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کلام پاک میں رب تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ اور ہم نے دعوت کے لئے لوہے کو نرم کر دیا ہے جہاں پر سارے لوگ مل کر لوہے کو کچھ اس کو مول کرنا رہا تو مول کرنے کے لئے گھنٹوں وہ آگ میں تپاتے آگ میں تپانے کے بعد اس کے اندر جب کرم ہو کر بھٹی میں تپنے کے بعد میں نرمی پیدا ہوتی تب اسے مار کر ٹھوک کر اس میں وہ اس کو مول کرتے کئی بھی شکل دینا رہا شیپ دینا رہا تو تب دیتے باریک کرنا رہا باریک کرتے جو بھی ہوتا لیکن اب اس قوم میں حضرت دعوت علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اسی فن اور حرفت میں کمال کے ساتھ اس قوم میں بھیج جانے والے نبی کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے حضرت دعوت جب اس میں آئے تو انہیں یہ موجزہ کہ ان کے ہاتھ میں لوہیں لوہا ہاتھ میں لیتے لوہا نرم ہو جاتا آٹا جس طرح سے بولڈ فولڈ کر کے جیسا چاہے شکل دے دو لوہا ان کے ہاتھ میں ایسے نرم ہو جاتا اب لوہے کو جیسا چاہتے ہیں ہتیار بنانے کی اور وہ اوزار بنانے اور مختلف چیزوں شکل دینے میں بلوہا نرم ہو جاتا اور وہ شکلیں دیتے ہیں وہ لوہاں کے لیے ان کی سمجھ وہی زمان سمجھنے والی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ علاج معالجہ جو بولتے ہیں ڈاکٹری کا فن حکمت طب بولتے ہیں اس کو طب کا فن علاج معالجہ کا فن بڑے پروج پہ تھا اب وہ جو فن پروج پہ ہے تو ایک سے ایک بڑے دعوے کرنے والے موجود ہیں یہ علاج بلتے ہیں بس ڈاکٹر ہوتے ہیں بہن کھر کے بڑے ڈاکٹر نے پھے بھیجنے دیں چار دن آٹ دن دوا جیتا ہے ڈاکٹر نہیں ہو رہا تو انہیں فلان ڈاکٹر کرنے جاؤ بلکے بھیجنے دعوان یعنی ابھی میں پاس نہیں یہ علاج ان کے پاس وہ بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے سب سے بڑا جو پیشنٹ ہے جو بیمارے لے کر اس کا علاج کرتا ہوں جی وہ اتنے بڑے اتنے بڑا مقام کا ڈاکٹر اتنا بڑا ہسپٹل رہا تو وہ لے کے بیٹھتا ہونے اس کا اپنا پوزیشن اب اس دور میں ایک سے ایک بڑے دعوے دار موجود ہیں علاج معالجے کے طور پر وہ بیماری کا علاج اس کا علاج تو مہیوم کر دیتا ہوں اس کا علاج یوں کر دیتا ہوں ایک سے ایک دعوے دار موجود ہے علاج معالجے کے حوالے سے ان طور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ پیغمبر کو بھیجا اصل مقصد یہ نہیں ہے حضرت دعوی علیہ السلام کو بھیجے جانے کا مقصد دوہا نرم کر دے کے ہتیارہ بنا دینا اور ہتیار اور برطن یا جو نوہے کی چیزیں بننے کی ہیں وہ بنا دینا وہ مقصد نہیں ہے اصل مقصد لوگوں کو ہدایت کا پیغام لوگوں کو پہنچانا ہے لوگوں کو دین اور ہدایت کا پیغام لوگوں کو قبول کرنے کے لئے یہ دلیل کے طور پر کہ میں اللہ کا نبی اللہ کا پیغمبر ہوں میں اپنی جانب سے یہ بات نہیں کر رہا ہوں جو میں کسی کے بس کی بات نہیں جو یہ کر رہے ہیں عقل آجیز موجدہ ہوا چنانچہ وہ بات قبول کر لی جاتی لوگ مان لیتے یہ سلسلہ نبیوں کا ایک اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے اب تبارک تعالیٰ کی یہ سنت یہ طریقہ رہا ہے اب وہ دور جب علاج معالی جی کی مہارت کا بڑے بڑے ڈاکٹر اپنی علاج اومالی جی کا دعویٰ کر رہے کہ میں یہ علاج وہ علاج کر دیتا ہوں وہ بیمار کو میں یہ اٹھ کر دیتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ سلام کو اللہ نے بھیجا تو اس دور میں بڑے سے بے بسی کا اظہار کر دیا جا چکا تھا کہ کوڑی کے مریض کو مچھا نہیں کر سکتے یہ تو ہی ہے یہ بیماری نہیں ہے یہ لیکن کوئی مردہ ہو گیا مردے کو زندہ کرنے کا معاملہ بھی لیکن یہ علاج جو لا علاج تصور کیا جاتے تھے جو بیماریاں ان بیماریوں کے علاج کے ساتھ ایک ایڈیشن ایک ایڈیشن حضرت عیسی علی سلام نے یہ بھی بتا دیا حضرت عیسی قوم کے درمیان میں جہاں علاج معالج کی بڑی بڑی بڑے معالجین اور بڑے طبیب اور ڈاکٹرس رہنے کے باوجود بھی کسی کھوڑی کے مریض کو اچھا نہیں کر سکتے تھے ماں پیٹ اندھے کو اچھا نہیں کر سکتے تھے انہی کے بید حضرت عیسی علیہ سلام اللہ کا پیغام ہدایت لے پہنچ کر یہ بات بتاتے ہیں کہ لوگو انی ابری اکمہ والابرس وحیی الموت بیدن اللہ بے شک میں کولی کے مریض کو اچھا کر دیتا ہوں ماں پیٹ اندھے کو بینائی دیتا ہوں اور اللہ کی اذن اور اللہ کی اجازت سے مردوں کو زندہ کر دیتا مردوں کو زندہ بھی کر دیتا ہوں حضرت عیسی علیہ السلام کی بھیجے جانے کا مقصد مردوں کو زندہ کرنا نہیں تھا ماں پیٹ اندھوں کو اچھا کرنا نہیں تھا کوڑی کے مریضوں کو ہاتھ پھیر دے کر اچھا مقصد تھا لیکن اس پر دلیل کے طور اللہ تعالی مجھ ذات دے کر بھیجا چنانچہ بے شمار اندھوں کو اچھا کی ہاتھ پھیر دیتے تو اچھا ہو جاتا کھوڑی کا مریض ہے کھوڑی کھوڑی کی بیماری ہے ہاتھ پھیر دیتے پھونک دیتے اچھا ہو جاتا یہاں تک مردہ پڑا ہے مردہ ہے جا کر امید اللہ کہ دیتے اٹھ جا اللہ کی اجازت سے مردہ ہو کھڑا ہو جاتا خبر میں دفن ہے تو خبر پھٹ کر مردہ مردہ کے اندر سے باہر نکل جاتا مردہ ہے زندہ ہو جاتا یہ مجزہ اللہ کا فرما ہے حضرت عیسیٰ کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت معجزات کی طاقت دینے والی صلاحیت دینے والی معجزات کا ظاہر کرنے کی صلاحیت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی یہ ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے بہر کیا یہ معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے دور میں کیا تھا ان کے جادوگری اپنے عروج پر تھی ایک سے بڑے دعوے دار جادو کے معاملے میں تھی اس سے بڑا جادو وہ علاقے میں اس سے بڑا جادو تو وہ کرنے والا ہے بڑے جادوگری کے دعوے دار موجود حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کو جور میں بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے میں عطا فرمائے اسی قسم کے موجزات عطا فرمائے اور اسی چیز میں جو انسان عقلوں کو آجز کر دیتی جیسے ہوتا ہے جادو میں ایک ایسی چیز ظاہر کر دیتی کہ انسان کی چندیا جاتی ہیں ایک چیز کی ایک چیز نظر آنے لگتی ایسی مختلف چیز ہوتی حضرت موسی علیہ السلام کو جب ابتدام اللہ تعالیٰ نے جب نبی نبوت کے لئے منتخب فرمایا حضرت موسی علیہ السلام کو سیدھا فیرون کے پاس بھیجا فیرون کے پاس جاؤ تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ موجزات عطا فرمائے تو وہ موجزات تھی تھے کہ موسی جب اللہ تعالیٰ نے جب انتخب کیا نبوت کے لئے موسی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تو موسی علیہ السلام سے کلام کیا اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی کلام فرمایا تو دو موجزات عطا فرمائے کہ موسی علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا لاتھی تھی اسی عصا اور اسی لاتھی کو زمین پر ڈالنے کا حکم دیا حضرت موسی زمین پر عصا ڈالے تو عصا انتہائی چستی کے ساتھ اور بڑا انتہائی ایکٹیف اجدہہ بن گیا انتہائی محیب اور اترناک حضرت موسی علیہ السلام کو حکم فرما گھبرا گئے کچھ دیر کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرما ہاتھ آگے بڑھاؤ تمہارا اپنا عصا ہاتھ میں لے دو ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں تو عصا پھر واپس وہ اجدہہ پھر عصا بن کر آپ کے ہاتھ میں آجاتا یہ موجزہ ہے پھر اپنے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو پہلو میں داخل کرو حضرت اللہ تعالیٰ نے موجزاتی طور پر کوئی کیفیت بنا دی کہ جب بھی اپنے پہلو میں دال کر حضرت موسیٰ ہاتھ باہر رکالتے تو ہاتھ چاند کے جیسا روشنی پھوٹنے لگتی ہاتھ وَذَانِكَ بُرْحَانَان فرمایا کہ موسیٰ یہ دو موجزات ہے بس یہ لے کے جاؤ فرعون کے پاتھ جا کر پیغام حق پہنچاؤ توحید کا اور ہدایت کا پیغام اس تک پہنچاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور آپ نے اپنا کام کیا پیغام پہنچایا اب وہاں پر فرعون مان نے قبول کرنے کے لئے آمدہ اور تیار نہیں تھا خود کی خدائی کا اعلان کرنے والا لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا اپنے آپ کو سجدہ کرواتا اور اعلان کر چکا کہ میں تمہارا سب سے بلند تریم رہوں سب سے آلہ سب سے بلند رہوں میں تمہارا وہ فرعون ہے اب ماننے کے لئے آمدہ تیار نہیں دیکھا کہ یہ تو کیا سکھ کر آگئے یہ تو جادو سکھ کر آگیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کیونکہ یہ جادو کا معاملہ انہیں سمجھ رہا اپنے وہم میں اپنے گمان میں تو اس کے توڑ کے لئے جب اس کے پاس اس کی رعایہ میں بڑے جادو گر موجود تھے فرعون نے اعلان کر دیا اعلان کر کر سب سے ماہر ترین اور سب سے ہدایت کو اور حق کو قبول کرنے کا معاملہ نہیں حضرت موسیٰ کے مقابلے میں ان کو توڑ دے اور ان کو شکست دینے ان کو ہرانے کے لئے اور ان کو شکست دینے کے لئے جادو گر ان کے مقابلے میں اتار اعلان کیا جادو گر جمع ہوئے سلطنت فرعون کی دنیا میں جہاں پھیلی گی تھی اب وہ ساری اپنی سلطنت سے بڑے جادو گر جمع ہوئے جو ایک سے جادو کرنے والے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں یقینی بات ہے وہ اپنی قیمت مولے کوئی کام کرانا ہے تو فرعون سے انہوں نے قیمت کا مطالبہ کیا کیا ملے گا فرعون کے لئے تو سب سے بڑا چیلنج تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے بڑا چیلنج تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ سے مقابلہ آئے تو اس نے اعلان کر دیا کہ تم اگر موسیٰ کو شکست دے دوں گے تو تمہیں کچھ دینا دلانا تو دور کی بات ہے یہ تو چھوٹا معاملہ ہے ہمیشہ کے لئے میں تم کو اپنے مقربین میں کر لوں گا یعنی تم میرے قریبی لوگوں میں شامل ہو جائیں گے اب یہ چیزہ جب جتنا چاہے لے لوگوں یہ اسی باتے ہے ایک مردبہ کا سودھا نہیں ہمیشہ کے لئے تمہارے لئے ایک اکاون کھل گیا میرے مقربین میں میرے قریبی لوگوں میں تم کو شامل کر لوں گا یہ تم بہت بڑا انام تھا ان کے نہیں اب اس انام کے لالت میں سب کے سب میدان میں اترے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہو میدان میں مقابلے میں آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا علموں نے کہ موسیٰ تم پہلے اپنا جادو کرو گے اپنا کام کرو گے جو مقابلے میں کرنا ہے یا ہم کریں گے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں تم کو یہ کام اپنی طرف سے کرو تم پہل کرو موسیٰ علیہ السلام سے اجازت گویا ملی تو پھر وہ جب اپنے رسی لاتیاں جب دالے میدان میں یہ پورے ستر ہزار جادو گر جب پورے رسی لاتیاں لے کر آئے تھے جادو کے اثر سے بنانا آئے ایسے محیب اور انتہائی بھیانت سام پر اجدہوں میں تبدیل ہو گئے کلام پاک میں دو تین مقامات پر اللہ تعالی نے تفصیلات پرانے کریم میں نازل فرمائی وہ سارے کے جادو کے اثر سے سام پر اجدہے بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کا حکم ہوا ہے کہ موسیٰ اپنے اصا اور اپنی لاتھی زمین پر ڈالا جس طرف رکھ کرتا ہزاروں کی تعداد میں اجدہوں اور سام کو نگل لیتا لنح کچھ ہی وقت میں سارا کا سارا میدان ساف ہو گیا وہ یہ سارے جادو آجیز ہو گئے اور یقین کر لئے جادو ہم جتنا کر سکتے ہم سے آگے دنیا میں کوئی جادو کرنے والا نہیں ہے موسیٰ جو کر رہے وہ جادو نہیں ہو سکتا یقینی طور پر یہ خدای طاحت کا کرشمہ ہے اللہ کا پیغمبر اور اللہ کا رسول برحق موسیٰ اور موسیٰ کا پیغام جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا اور ایمان لالی اسلام قبول کر لیا جیپان جوگی جادو گر کو اسی طرح سے حضرت غریم نواز رحمت اللہ علیہ کے کرامات آپ ڈھا کر پڑھیں گے ہندوستان کی سرزمین پر آپ کی جو مبارک حیات طیبہ ہے وہ جب ہندوستان کی جانم آپ کو بھیجا گیا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم اپنی حیات طیبہ میں ظاہری طور جب تک تھے تو صحابہ اکرام کو حضور بھیج بھیج کر اسلام اور ایمان کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد انتقال فرما جانے کے بعد قبر شریف میں آرام فرما جانے کے بعد میں بھی حضور کا دین کا پیغام عام کرنا ہے وہاں پر دین کا مجال پہنچانا ہے تو اپنی امت میں سے منتخب بندوں کو جو اولیاء صالحین ہوتے ہیں ان کو حضور ربی پاک صلی اللہ تعالی منتخب فرما کر انہیں ان علاقوں میں بھیجتے ہیں عالم روئیہ میں خواب میں تشریف لا کر حکم فرماتے ہیں کہ تمہیں فلا علاقے میں جانا ہے وہاں پر جا کر دین اسلام کی خدمت کرنا ہے میرے پیغام کو لگوں تک پہنچانا ہے حضرت غریب نواز کا انتخاب ہوا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ سے بھیجے گئے حضور نے فرمایا کہ اے معین الدین اے معین الدین علاقوں میں پیدائش پھر وہی سے مادری زبان فارسی وہی سے پھر عرب کے علاقوں میں چلے آپ وہی عجمی علاقوں میں وہ عجمی علاقے ہی ہیں پھر وہاں سے عرب کے علاقوں میں داخل ہوئے بغداد مکت المکرمہ مدینہ شریف اور مختلف کئی علاقوں میں آپ جاتے رہے لیکن ہند کی سرزمین پر کبھی تشریف نہ لائے جب عجمی جانے کا حکم ہوا آقا کریم کی بارگاہ سے اور یہ سلسلہ چلتا ہے وہ ایک غریب نواز کی ذات نہیں کئی ایک ایسی محدثین میں بھی ایسی جماعتیں جنہیں حضور نے فرما دیا تھا پہلے احادیث صحیحہ میں یہ روایتیں آتی ہے کتب یا حادیث میں یہ روایتیں مولود ہیں حضور نے فرما من رعانی فی البنامی فإنہو رعانی جس نے مجھے خواب میں دیکھا حقیقت میں اس نے مجھ کو ہی دیکھا ہے کیونکہ شیطان میری ایکٹ نہیں کر سکتا میری نثل نہیں بن سکتا میری مشابہت اور میری نثلیت شیطان اختیار نہیں کر سکتا جس نے مجھے دیکھا حقیقت میں اس نے مجھ کو ہی دیکھا ہے حضور نے پہلے ہی سے فرما دیا پھر حضور خواب میں تشریف لاتے اپنی امت کے صالحین اپنے عاشقوں کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اپنے ممت کے نیک بندوں کے اور اپنے اسے محبت کرنے والے اپنے سچے غلاموں کے خواب میں تشریف لاتے ہیں تو پھر حضور کا فرمان کہ مجھے دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا آئے تو خواب میں تشریف لاکر کچھ فرما رہے ہیں تو یہی معاملہ حضور غریب نواز کے ساتھ ہوا حضرت محدث محقق محدث زہلوی رحمت اللہ علم حدیث جن کا ہندوستان کی سرزمین پر احسان ہے حدیث کو لانے کا نبی پاک خواب میں تشریف لاکر مدینہ پاک میں جا کر رہ گئے حضور خواب میں تشریف لاکر فرمائے کہ تمہیں ہندوستان کی سرزمین پر جا کر علم حدیث کو عام کرنا ہے حدیث کا علم پہنچانا ہے جام نظام امام انوار اللہ فاروق رحمت اللہ تعالی کو حضور خواب میں تشریف لائے اب مدینہ میں جا کر رہ گئے تھے حضور خواب میں آ کر فرمائے کہ ہندوستان حیدرباد دکن کی سرزمین پر جانا آئے اور وہاں پر علم کو عام کرنا ہے حضور کے حکم پر آ کر شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروق حیدرباد کے سرزمین پر جام نظام یہ سلسلہ جاری حضور خواب نواز تشریف لائے تو حالات ایسے بنائے گئے کہ آپ کو رہنے جس طرح سے حضرت موسی ہندوستان کا اس نے آپ کے لئے بڑی مشکلات پیدا کی وہاں برہنے وہاں سے بھگائے وہاں تنگ کیے وہاں تنگ کرنے لگے یہ معاملہ چالیس اپنے اپنے مصاحبین اپنے مریدین اور معتقدین متوسلین جو تھے آپ کے شاگرد اور آپ کے تلامزہ اور آپ کے مریدین ان کے ساتھ آپ تشریف لائے حضور کا حکم پاک مل چکا تھا اس حکم کی تعمیل تھی ہندوستان کے سرزمین پر جب تشریف لائے اجمیر کی سرزمین کا انتخاب کیا یہ بعضابطہ طور پر روایتوں میں آتا ہے کتب سیر میں لکھا ہے کہ پورے مشرق و مغرب تک ساری دنیا کا نقشہ حضور روٹ کا انتخاب کرتے ہیں آج مادتی چیزیں نکل گئی ہیں ایسے آپ کو کہیں جانا ہے تو علاقے کو آپ سرچ کر مار دیجئے خود آپ کو روٹ بتاتے ہیں یہ روٹ سے جانا ہے یہ چیزیں یہ مشنلیز میں طاقتیں آگئیں ایک اللہ کا ولی اس طرح سے پہنچ رہا ہے اس کو ایسا گوائیڈ لائن اللہ تعالی کی طرف سے یوں مل رہا ہے تو عقل قبول کرنے کے لئے یہ کیا باتیں بھئی وہ زمانے میں کیا تھا کدھر تھا یہ مادتی بن غسلوں جن کو غسل کا طریقہ تک نہیں آتا وہ نا پاک یہ چیزیں نکالے تو ان کی ان چیزوں کو ماننے کے رہی ہے اور اتنا آپ کو راستہ بتا رہا ہے انہیں کدھر سے جاؤ انہیں بلتا نہیں بھی چھوڑو پر گوگل پر دیکھ گوگل پر سرچ کر لیں گوگل سرچ کر لیں نہیں لوگاں بولتے رہتے ہیں بھئی انہیں جو بول رہا اس کو فالو کریں یہی ہوتا ہے نہیں لوگاں سرزمین پر پہنچے مقابلے کے لئے بہت ساری کرامتیں جب جادوگری کو مقابلے میں اتارا یہ معاملہ جب کرامتیں دیکھا یہ دیکھا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں وہ جا رہا آپ کو اٹھا دیا گیا کہ یہاں نہیں بیٹھنے گا یہاں پر بادشاہ کے اوٹ بیٹھتے چلو اٹھو یہاں سے ہٹو سر کو اسرار کیا گیا زبردستی اٹھا دیا گیا تو آپ نے فرمایا بادشاہ کے اوٹ بیٹھتے ہیں تو بادشاہ کے اوٹ ہی بیٹھے بیٹھے رہے ہیں بیٹھے رہے ہیں یہی پر آپ اٹھ کے چلے گئے سادہ سا جملہ تھا آپ تو چلے گئے دوسرے مقام پر لیکن جب اوٹ آ کر بیٹھے صبح اٹھنے کئی نام نہیں لیتے اٹھ لاکھ کوششیں کر لیے اٹھ لاکھ کوششیں کر لیے لیکن یاد آیا کہ وہ جو درویش تھا جو درویش شخص تھا اس نے کہا تھا کہ بادشاہ کے اوٹ بیٹھے بیٹھتے ہیں تو بیٹھے رہے ہیں تمہارے بادشاہ کے اوٹ یہیں پر بیٹھے ہی رہ جائے یہ جملہ انہوں نے کہا تھا واپس جا کر آجیزی منت کیے کہ آپ آپ نے کہیں اوٹ اٹھنے کا نام نہیں لیتے بادشاہ کے جانور اٹھنے کا نام نہیں لیتے آپ نے فرمایا کہ ہم نے حکم دے دیا ہے جاؤ تمہارے بادشاہ کے جانور اٹھ جائیں جا کر دیکھا تو بادشاہ کے جانور اٹھ گئے اب یہ چیزیں ایسی کہ بادشاہ جو تھا وہ تو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تھا کہ میں کیسے قبول کرو اس چیز کو وہ کفر و شرک کا دلدادہ تھا اس نے مقابلے کے لئے جادوگروں کو اتارا جاپال جو ہی جادوگر وہ بڑے جادوگروں کو لے کر ہوا آیا پندرہ دیرہ ہزار اس کے پاس میں سے اس کے پاس جو شاگرت تھے اس کے اس میں سے انہیں بیشتر جادوگروں کو مقابلے میں اتارا حضور غریب نواز رحمت اللہ اللہ علیہ کہ آپ نے ایک دائرہ کھیچ لیا اطراف ایک سرکل بنا دیا سرکل بنا دے کر آپ نے اپنے تمام مساحبین سے فرمایا تمہیں ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں اس کے کسی کچھ بھی جادو کر لے کوئی اثر ہونے والا نہیں اس نے آگ کے گولے برسائے آگ کا کوئی اثر اس سرکل کے اندر آنے والا نہیں سامپ اور اجدہوں کو مختلف جادو کے ذریعے سے چھوڑا گیا وہ آ کر تیزی کے ساتھ لپک کر اس جانئے آئے ضرور لیکن آ کر سرکل پر جو حضور غریب نواز نے کھیج دیا تھا اپنے منڈیاں ڈال کر بیٹھ گئے آپ نے فرمایا کہ انہوں اٹھا کر پھیک دو جب اٹھا کر پھیکا گیا دور دراز جا کر جو گرے تو جہاں پر بھی وہ سامپ اور اجدہے پھیکے گئے تھے وہاں پر سایہ دار درخ بن گئے یہ سب کچھ ہوا اب وہ دیکھا کہ کسی طرح سے بادشاہ کے سامنے شربندگی ہو نہیں وہ اس کا دل مان رہا تھا کہ یہ تو جازو نہیں دکھ رہا یہ تو کچھ اور ہے لیکن بادشاہ کے سامنے شربندگی اٹھانا نہیں ہے مجھ کو لہذا ہار ماننے کیلئے تیار نہیں مختلف طرح کی حربیں استعمال کیا یہاں تک کہ ایک ہرنی کے چمڑے پر بیٹھ کر ہوا میں اڑ گیا ہوا میں اڑا کہ بتا کہ میں اب آگ سے آسمان کی طرف سے میں آگ کے گولے برساؤں گا یہ در نیچے سے تو زمین سے اثر نہیں اور آسمان سے کرو گا آپ نے فرمایا کہ زمین سے تو کچھ نہیں کر سکا تو آسمان سے کیا کرے گا پہر بیرحال جب آسمان کی جانب اڑا حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ لے اب اس کے مقابلے کے لئے آپ خود اڑ جاتے یہ کیا بڑی بات کسی اپنے چھاگردوں میں سے کسی پڑا دیتے جاؤ اس کو اس کا جواب دو نہیں معاملہ جواب اس انداز سے آپ نے دیا کہ آپ کے نالین آپ کے جو کھڑاوے تھے آپ نے ان کو اشارہ فرمایا کہ کس بات کا انتظار کر رہے ہو تم ایمان والے اس سے نسبت رکھنے والے تم ہو ایمان والوں سے نسبت رکھنے والے تم ہو اور کفر ہے کہ فضاؤں کی ملندیوں میں چلا گیا بڑی بیچینی کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ آپ کی مبارک کھڑاوے جو تھے جوتیاں آپ کی وہ ہواوں میں اڑی اور رجی پال جو ہی جو جادوگر تھا اس کے سر پر مارتے ہیں اس کو لاکر آپ کے قدموں میں اڑا ایمان قبول کر لیا آپ نے اس کا نام عمداللہ رکھا گزارش پیش کی کہ حضور جو بڑے بڑے مجاہدات اور محنتوں اس کے بعد جو مرتبی درجے ملتے ہیں آپ اپنی فیوز اپنے فیض سے اپنے کرم سے آپ مجھ کو وہ عطا فرما دیجئے حضور غریب نواز کے خاص مریدین میں شامن ہوا آپ نے مرید بنایا یہاں تک اس لائل بنایا کہ کچھ چھوڑنے سے عرصے میں وہ منزل پر فائز کر دیتے کہ پھر انہوں خلافت سے بھی سرفراز کر کر لوگوں کی رہبری کا کام انہوں سے لیا جاتا یہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی یہ اولیاء اکرام کے تصرفات انبیاء علیہ السلام کے موجزات جو وہ موجزات تھا وہی چیزیں اسی نوعیت کی جب ولیوں سے اللہ کے ولیوں سے ظاہر ہوتی ہیں تو ان کو کرامت کہا جاتا ہے اولیاء کی کرامتیں بھی حق ہے انبیاء کے موجزات بھی حق ہیں موجزات کو عطا نبیوں کو دینے والی ذات اللہ کی ہے تو اسی طرح ولیوں کے ذریعے سے کرامتوں کو ظاہر کرنے والی ذات اللہ کی ہے رب تبارک و تعالی حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے فجود و برکاس تمام کو معلوم فرمائے اور آپ کی نورانی تعلیمات پر عمل پیراہ ہونے کے میں توفیق عطا فرمائے آمین بدای سید المسلین و صلی اللہ تعالی و علی و صحبی المعین والحمد للہ رب العالمین